اسلام علیکم دوستو سائنس دانوں نے دریافت کیا ہے کہ چوٹیاں اناج اور بیجوں کو جمع کرنے کے بعد ان کو زمین میں لے جانے اور انہیں زمین کے اندر اپنے بلوں میں رکھنے سے پہلے دو حصوں میں توڑ دیتی ہیں کیونکہ اگر اناجوں بیج دو حصوں میں تقسیم نہ کیا جائے تو وہ زمین کے اندر ہی پھوٹ جاتا ہے اور ہرا ہو جاتا ہے انہوں نے حیرت سے کہا کہ چوٹیاں دھنیا کے بیج کے چار حصوں میں تقسیم کرتی ہیں کیونکہ ایک دھنیا کا بیج ہی ہے جو دو حصوں میں بٹنے کے بعد بھی پھوٹ سکتا ہے اسی لئے چوٹیاں اس کو چار حصوں میں کاٹ کر تقسیم کرتی ہیں پھر اپنے بلوں کے اندر محفوظ کر کے رکھتی ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان سب کو یہ کس نے سکھایا یقیناً میرے اور آپ کے بلکہ ساری کائنات کے وحدہ اللہ شریک رب نے تو اس کی پاکی بیان کیجئے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں اور اس پوری دنیا میں ساتوں زمین ساتوں آسمان یعنی کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالی ہر ایک کو رزق دے رہا ہے ہر ایک کو اللہ تعالی نے شعور دیا عقل دی ہے اور اللہ پاک بہت بڑی ذات ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تو آپ اس چوٹی سے انتاظہ لگا لیں کہ چوٹی یہ کتنی سی چیز ہے جس کو اللہ تعالی نے اتنی عقل و شعور دیا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر وہ ان دانوں کو جو اپنے گھر میں لے کے جاتی ہیں رمین کے اندر وہ ان کو توڑ دیتی ہیں یہ شعور عقل اللہ نے ہی ان کو دی ہے کہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم انہیں توڑ دیں گے تو یہ ہمارے کھانے کی قابل رہیں گی اور اگر نہیں توڑیں گے تو وہ درخت بن جائے گا تو ضائع ہو جائے گا سبحان اللہ